تو دوستو پرو کبڑی سیجن ٹین کے لیے سبھی بارہ ٹیموں کے جو سکوارڈ آو فائنل ہو چکے ہیں اور اس بار کے اوکشن میں تیلگو ٹائٹنز کی ٹیم نے ہائی فلایر پون کمار سراوت کو دو کروڑ ساٹھ لاہ روپے میں اپنے سکوارڈ کے اندر سامل کیا ہے اس ویڈے میں آپ کو بتانے والا ہوں تیلگو ٹائٹنز کی ٹیم کی بیسٹ سٹارٹنگ سیون کے بارے میں کون او کھلاڈ جو ساتھ دینے والے ہائی فلایر پون کمار سراوت کا تیلگو ٹائٹنز کی ٹیم میں پی کل سیجن ٹین کے اندر تو ویڈیو ہونے والے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک اور پی کل سیجن ٹین کے ریگارڈنگ ایسی ساندار اپ ڈیٹ اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب پر کے بعد ایکون کو دبا لیں تو ہم بات کرے ہیں تیلگو ٹائٹنز کی ٹیم کی بیسٹ سٹارٹنگ سیاں ان کے بارے میں تو سینٹر پر ہونے والے ہیں ہائی فلایر پون کمار سراوت اس بار کے اوکشن میں تیلگو کی ٹیم نے پون کو دو کروڑا ساٹھ لاہ روپے میں اپنے سکوارڈ کے اندر سامل کیا ہے سیجن نائن میں تمہیں تھلاواز کی طرف سے کھیلتے ہوئے پون پہلے ہی میچ میں انجرڈ ہو گئے تھے اور سیجن نائن سے دول آؤٹ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے حالی میں ٹیم انڈیا کے لئے کمبیک کیا اور ایشن کا بڑی چیمپنسیپ اور انیس پہ ایشن گیمز میں ٹیم انڈیا کے لئے بڑی سامدہ پرومیس کی اور ٹیم کو کپٹنسی سے لیڈ کیا اور دونوں ہی ٹونامینٹ میں بھارے تک ٹیم کو گولڈ میڈل بھی دلایا تو پون کمار سراوت ریڈنگ اور کپٹنسی میں بڑا ایسا پرومیس کر رہے ہیں تو دیکھتے ہو ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کے لئے کیسی پرومیس کرتے ہیں بات کہ ٹیم کے سیکنڈ ریڈر کی تو ہونے والے جنیز دلال یا کھلاڑی لگاتار کنین سیزن سے ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کے لئے کھیل رہا ہے وہ پچھلے سال بھی ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کے لئے کھیل رہا ہے لیکن انجرے کانیت نے زیادہ میچس نہیں کھیل پائے اپنے خیلے کے دو مقابلوں میں گیار ریڈ پوئنٹ حاصل کیے تھے لیکن سیزن 10 کی اوکشن سے پہلے ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم نے اسکھلاری کو ایٹین کیا تھا تو دیکھتے ریڈنگ میں کیسا ساتھ دینے والے پون کمار سراوت کا بات کہ ٹیم کے تھلڈ ریڈر کی تو وہ ہونے والے بھی نا ہے یہ بھی بہتی ساندار رولنگ ریڈر ہیں پچھلے سال بھی ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کھائشتا تھے اپنے خیلے کے پندرہ مقابلوں میں اس کھلاری نے بیار ریڈ پوئنٹ حاصل کیے تھے اب بات کرتے ہیں ہم پر ٹیم کے کورس کی تو رائٹ کورپ رہنے والے نیتین وہ لیپٹ کورپ ان کا ساتھ دینے والے پرویش پیس وال نیتین بھی پچھلے سال یہاں پر دوستو ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کھائشتا تھے وہ ٹیم نے ان کو بھی ریٹین کیا تھا اپنے خیلے کے پندرہ مقابلوں میں اس کھلاری نے پانچ ٹیکل پوئنٹ حاصل کیے تھے وہ ان کا ساتھ دینے والے پرویش پیس وال جو کہ یہاں پر دوستو حالی میں ٹیم انڈیا خائشتا تھے ایشن گیمز کے اندر اس کھلاری نے بڑی ساندہ پرویش دی تھی یہاں پر دیفینس میں یہاں دوستو ٹیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کو لیڈ کرنے والے ہیں سیزن ٹین میں دیفینس کے اندر اب بات کرتے ہیں ہاں پر کورنر پوزیشن کی تو رائٹ کورنر پر ہمیں دکھائی دیں گے سنکر گدئی پچھلے سالہ کھلاری گجرات زائنس کی ٹیم کا حصہ تھے وہ ٹیم کے لئے کو رائٹ کورنر پر بڑی اچھی پرویش دی تھی اس لئے ہاں پر اوکشن میں تیلگو ٹائٹنس کی ٹیم نے ان کو اپنے سکوارڈ میں سامل کیا ہے اب بات کرتے ہیں ہاں پر لیفٹ کورنر کی تو وہاں پر ہونے والی انکیت اس کی لاڑی کو ٹیم نے ایزے اینوائی بھی اپنے سکوارڈ میں سائن کیا ہے اور دیکھتے ہیں ہاں پر ایک کیسا ساتھ دیتے ہیں ڈیفینس میں سنکر گدئی کا تو یہ تھے ہاں پر دوستو تیلگو ٹائٹنس کی ٹیم کی بیش سٹارٹنگ سیون پرو کبڑی سیزن ٹین کے لئے آپ یہاں پر ہمیں کمنٹ بوکش میں کمنٹ کے جوبت آئے اس کے اندر آپ کیا بدلاؤت دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دو پسند آئی ہے تو دو کو لائک کرے شیئر کرے چینل سبسکرائب کر کے بعد ایک ان کو دبالے کبر سے جوڑی ایسی ساندھر اپ ڈیٹ پانے کے لئے